سادشیں ہمارے سامنے چر رہی ہوتی ہیں پر ہم ان پر غور نہیں کرتے اور بعد میں سوائے پشتاوے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بجتا ایسی ہی ایک سادش آج کل چر رہی ہے اگر آپ کڑی سے کڑی جوڑتے جائیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی ہولی ووڈ ٹریلر مووی سے کم نہیں جس میں ایک ایسی عورت بھی ہے جو اقتدار اور طاقت کی بھوکی ہے اور اس کو ہر قیمت پر چاہے پھر وہ اس کے باپ کی جان کی ہی قیمت کیوں نہ ہو اس کو اقتدار چاہیے اس کہانی میں دو ایسے گوٹ فادر بھی ہیں جو اب بوڑے ہو چکے ہیں اور ان کی اولادوں کو لگتا ہے یہ گوٹ فادر تو اب کسی کام کی نہیں بجے کیوں نہ ان کی قربانی دے کر اپنے مفادات ہی حنصل کا لیے جائیں اس کہانی میں مذہب کا ایک ایسا ٹھیکے دار بھی ہے جو مذہب کے نام پر سیاست کھیر رہا ہے اور ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کی سیکیورٹی داؤ پر لگانے کو تیار ہے محض اپنے مفادات کے لیے لیکن سب سے خطرناک وہ عورت ہے جو اقتدار کی بھوکی ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو بیل کا ایکونہ ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیں اچانک سے نواز شریف کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے نورمل پلیٹ لیٹ کاؤنٹ تقریباً ڈیل لاکھ سے لے کر ڈھائی لاکھ کے قریب ہونا چاہیے لیکن نواز شریف کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ محض دس سے بارہ ہزار رہ جاتا ہے نواز شریف کو ہوسپٹل منتقل کرنا پڑتا ہے نون لیگ اس چیز کو لے کر ایک بار پھر سے سیاست کھیلنا شروع کر دیتی ہے نون لیگ کی جانب سے کہا جاتا ہے اگر نواز شریف کو کچھ بھی ہو گیا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا وہی گندی سیاست جو کہ نون لیگ کا ورثہ ہے ایک بار پھر سے شروع کر دی جاتی ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہوا یا کم کروایا گیا ایکسپوز ٹی وی یہاں انفرمیشن کے طور پر آپ کو بتاتا چلتا ہے اگر آپ ایسی میڈیسن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے خون کو پتلا کرتی ہیں تو ایسی میڈیسن کا زیادہ استعمال یا بے تہاشا استعمال آپ کے خون میں پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کو کم کر سکتا ہے ان میڈیسن میں بروفین اور ڈیسپرین جیسی میڈیسن شامل ہیں اگر پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم کیا جا سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کترتی طور پر کم ہوا یا اس کو کم کروایا گیا جان بوجھ کر ایک چیز یاد رکھئے گا نواز شریف کا جو علاج ہے وہ اس وقت نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کر رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر ادنان کس کے کہنے پر علاج کر رہے ہیں مریم نواز کے کہنے پر مریم نواز کا کہنا ہے کہ دنیا میں اور کوئی ڈاکٹر نواز شریف کا علاج نہیں کر سکتا سوائے ڈاکٹر ادنان کے یہاں آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر ادنان سپیشل لسٹ نہیں بلکہ جسٹ ایک جنرل ڈاکٹر ہیں یعنی ڈاکٹر ادنان کے پاس کوئی سپیشالائزیشن نہیں لیکن اگر نواز شریف کی میڈیکل ہسٹری کو دیکھا جائے تو کم از کم آپ یہ تو پختہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو دل کا مرض ہے اگر آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا بھی زور ڈالیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ کیسے ایک جنرل ڈاکٹر جس کے پاس کوئی سپیشالائزیشن نہ ہو وہ کیسے ایک دل کے مریض کا علاج کر سکتا ہے دوسری چیز جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ تھا وہ کھانا جو نواز شریف کو استعمال کروایا جا رہا تھا پنجاب حکومت اس کھانے کے مطلق کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ کھانا کسی طور بھی دل کے مریض کے کھانے کے قابل نہیں اس کھانے میں وہ تمام چیزیں شامل تھیں جو دل کے مریض کے لیے زہر سے کم نہیں یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف تو چلیں بمار ہوئے ہی لیکن نواز شریف کے ساتھ زرداری بھی بمار پڑ چکے ہیں زرداری کے بھی ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں حسن اتفاق دیکھیں جو پاکستان کو مل کر پوری زندگی لوٹتے رہے وہ بمار بھی ہوئے تو ایک ساتھ جو گیم اس وقت کھیلی جا رہی ہے اس کے کھلاڑیوں پر نظر ماننا بے انتہا ضروری ہے ان کھلاڑیوں کے نام جاننے کے بعد آپ کو عادی گیم کی سمجھ خود بخود لگ جائے گی ان کھلاڑیوں میں مریم نواز مودی بلاول بھٹو پاکستان کے لالچی کچھ بزنس مین اور میڈیا مافیا شامل ہے ان کھلاڑیوں میں فضل الرحمان کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ فضل الرحمان ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ٹٹو ہے ایک مورا ہے اور ٹٹو یا مورے کبھی بھی کھلاڑی نہیں ہوا کرتے وہ صرف استعمال کیے جاتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اور ان کو مافضہ ملتا ہے ان کی عجرت ملتی ہے اور کچھ نہیں ملت کے حالات جان پوچھ کر خراب کروائے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے مفادات حانسل کیے جا رہے ہیں ادھر سے ازادی مارچ قریب آتی جا رہی ہے ادھر سے آپ دیکھیں گے نواز شریف اور زرداری کی طبیعت بگڑتی جائے گی اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں گے مودی سرد پر حالات خراب کرتا چلا جائے گا اس گیم میں جو جو شامل ہے سب کے اپنے اپنے مفاد ہیں اس کھیل کے نتیجے میں نواز شریف چاہتا ہے کہ اسے کیسے رہائی مل جائے اور وہ پاکستان سے فرار ہو کے لنڈن میں رہائش اختیار کر لے اور اپنی باقی کی زندگی محلوں میں آرام سے عیش کرتا ہوا گزارے مریم نواز چاہتی ہے کہ مریم نواز پر بنے ہوئے تمام جتنے بھی کیسز ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور مریم نواز کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت دے دی جائے اگلے الیکشن میں مریم نواز وزیر آزم ناسے ہی لیکن وزیر آلہ پنجاب ضرور بننے کے خواب دیکھ رہی ہے ملانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئے اور عمران خان کی حکومت کا کسی بھی طرح خاتمہ کر دیا جائے کیونکہ پی ٹی آئے کی حکومت کے رہتے فضل الرحمان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں لیکن اگر پی ٹی آئے کے برقس نون لیگ یا نواز شریف کی حکومت آ جاتی ہے تو نواز شریف کی تو عادت ہے نواز نہ اور نواز شریف نے ہمیشہ فضل الرحمان کو نوازا ہے نواز شریف کے آنے کے بعد نواز شریف فضل الرحمان کو کے پی کے دے دے گا اور یہی بس فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ کسی طرح اس کو کے پی کے کی حکومت مل جائے اور ایک بار پھر سے وہ لوٹ گسوٹ شروع کر دے میڈیا کا کیا مفاد ہے اس کو سمجھنا بھی بے انتہا ضروری ہے میڈیا عمران خان سے اس لیے نافش ہے کہ جو حرام کے ایڈورٹائزمنٹ ملتی تھی نواز شریف کے دور میں عمران خان نے اس حرام کی ایڈورٹائزمنٹ کا خاتمہ کر دیا ہے اور میڈیا کو بے حد کم ایڈورٹائزمنٹ مر رہی ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک باتیں ہو رہی تھیں کہ کئی بڑے نام اور چینل بند ہونے جا رہے تھے ان کے پاس اپنے ملازمین کو تنہوائے دینے کے بھی پیسے نہیں تھے اس کے علاوہ میڈیا سے پی ٹی آئی کی حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے جبکہ اگر نواز شریف کی حکومت کی بات کریں تو نواز شریف کی حکومت نے میڈیا کو کھلا چھوڑا ہوا تھا نہ میڈیا سے ٹیکس لیا جاتا تھا اور نہ ہی میڈیا کو کسی قسم کی پبندیوں کا سامنا تھا میڈیا آسانی سے مودی اور بھارت سے پیسے لے کر پاکستان میں بھارت کا اجنڈا بھی پرموٹ کرتا تھا اور جو من میں آئے وہ کرتا تھا لیکن عمران خان کی حکومت میں میڈیا کی یہ تمام آیاشیاں ختم ہو چکی ہیں اسی لیے میڈیا عمران خان اور پی ٹی آئے کی حکومت کے دوالے ہوا ہوا ہے پاکستان کے کچھ بڑے تاجر بھی عمران خان کی حکومت سے بلکل بھی خوش نہیں اس کی وجہ صاف ہے عمران خان ٹیکس وصول کرنے کی بات کرتا ہے نہ صرف بات کرتا ہے بلکہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جبکہ اگر ہم نواز شریف کی حکومت کو دیکھتے ہیں تو نواز شریف کی حکومت میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ٹیکس وصول کرنا بھی ہے سرکاری افسروں سے مل کر آسانی سے بڑے سے بڑا ٹیکس ماف کروا لیا جاتا تھا عمران خان کی حکومت سے اگر سچ میں کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہے پاکستان کے دشمن اور خاص کر مودی اور بھارت مودی چاہتا ہے ہر قیمت پر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کروا دیا جائے کیونکہ عمران خان وہ لیڈر ہے جو پاکستان کے مفادات کا سوچتا ہے نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کا عمران خان کے برعکس اگر ہم نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف کو پاکستان کے مفادات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا وہ مودی کے ساتھ مل کر پاکستان کے مفادات کو گیشتا تھا اور اپنے ذاتی مفادات کو حانسل کرتا تھا عمران خان کی حکومت کے ہوتے مودی پاکستان کو نقصان نہیں پنچا پا رہا اور یہی وجہ ہے کہ مودی چاہتا ہے کہ ہر حال میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے مودی جب اپنے ہر حربے میں نکام رہا تو اس نے ملانا فضل الرحمان کو ہائر کیا ہے اور اس کی ختمات حاصل کی جا رہی ہے اگر بلاول بھٹو زرداری کی بات کریں تو بلاول بھٹو کو آج سے چند سال پہلے تک سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بلاول بھٹو کسی اور دنیا کا ہی آدمی ہے یا جو مرضی کہلیں برحل بلاول بھٹو بھی اب سیاست میں انٹرسٹ لینے لگ گیا ہے بلاول بھٹو کو سیاست کی لا تلق چکی ہے لیکن پھر چاہے بلاول بھٹو ہو یا مریم نواز ان کو اپنے والد سے اس قسم کا پیار نہیں جو ایک عام پاکستانی کو ایک غیرت مند پاکستانی کو ہوا کرتا ہے اگر ان دونوں کے مفاد میں ہوا تو یہ اپنے اپنے والد کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ادھر سے ازادی مارچ قریب آ رہی ہے ادھر سے سرد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے ادھر سے نواز شریف اور زرداری دونوں کی طبیعتیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک محاورہ تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا زندہ ہاتھی لاکہ اور مرہ ہاتھی سوالاکہ باقی آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں جہاں بات طاقت اور حکومت کی آ جاتی ہے وہاں اپنوں کو اپنوں سے ہی خطرہ ہوا کرتا ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ نواز شریف اور زرداری کی سیکیورٹی پر سخت توجہ دے نہ تو بلاول بھٹو اور نہ ہی مریم نواز کو اکیلے میں اپنے اپنے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے اور نہ ہی ان دونوں کے گھر سے آنے والی کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ان تک پنچائی جائے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ایکسپوز ٹی وی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کال لیں اس کے بعد جو گھنٹی کا نشانہ آئے گا اس کو ضرور دبائیے گا